تھوڑا ساتھ نماز میں ہم بچوں کو مسجد نہیں لے جاتے ہیں اپنے ساتھ لے جائے آ کرو کوئی مولوی کہے نا کہ بچہ مسجد میں آ کر شور کرتا ہے دلیلیں مجھ سے لے لیں دلائل کے لئے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں فی سبین اللہ 24 آگز کوئی دلیل لو میں دوں گا کہ بچہ مسجد میں جائے شور کرے پھر بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے میں ایک جملہ کہوں جس دن آپ نماز کا سلام پھیریں اور آپ کی پچھلی صف میں بچوں کی آوازیں نہ ہوں کہ یاد رکھنا اپنی اگلی نسلوں کے دین کے اوپر ابھی صفاتح پڑھ لو ستہ ایسا مسجد دبوہ پیولالوان کے لٹھے آج میں بچے کو گھر بٹھاؤں تو شور کرتے کس نے کہا کس کی نمازیں خراب ہوتی ہیں حضرت حسن اور حسین آیا کرتے تھے صحابہ کی نمازوں میں آ کر بولا کرتے تھے کسی دن اللہ کے رسول نے نہیں ہوگا سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ حضور کی نمازیں ہیں حضور کی بڑی بیٹی کی پہلی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ کی بھانجی ہیں حضرت زینب کی بیٹی ہیں یہ آیا کرتی تھی نماز میں اللہ کے رسول کے کندے پہ چڑھ جاتی کسی نے نہیں روکا حدیث پاک میں حضرت حسن حسین گرتے پڑھتے آئے حضور ممبر سے اٹھے خطبہ چھوڑا دونوں کو اٹھایا گودھے بٹھایا پھر خطبہ شروع کر دیا حضور کی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے یہ کام چھوڑ دیں ہاں کوئی سو فیصد شرارتی ہو چھوٹا بچہ ہو اسے چھوٹے بشاہ بغیرہ کا پاکی بلیتی کا تھوڑا سا خیال نہ ہو اس کو نہ لائیں لیکن کچھ بچہ سمجھے ہے چاہاں پانچ سال اس کی عیج ہے وہ کچھ نہ کچھ انٹرسٹیڈ ہے ان چیزوں میں اس کو ساتھ لائیں مسجد میں مٹھائیں وہ کریں نہ آج جمعہ کے نماز میں ہمارے ہاں چار پانچ بچے میرا بیٹا بس بشاہ بشاہ شور کر رہے تھے نماز کے بعد مجھے ایک دوست نے کہا تو میں نے کہا یار اگر ان کو میں مسجد نہ لاؤں سنما کے نماز جاؤں پیتہ کے نماز جاؤں چار بچے اور بھی بیٹھے تو میں نے کہا میں کہاں لاؤں مجھے بتائیں تو نے کہا جی مجھے آپ کا درد دل سمجھ آگیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تو ہم اولاد کی تربیت میں دریاء دکھاؤں اور بسے سارے تیاریں کوئی دین کی بات تو بندہ سمجھائے بیٹھ کے کوئی دین کی بات بتائیں رات کو سوتے ہوئے بچوں کو اشارے دیرے گنجڑو بے گنجڑو بے ارتبہ یہی کیسے سناتے رہتے ہیں کوئی ماں باپ سنائے نا ابو جہل کون تھا رسول اللہ سے ان کا مقابلہ کیسے ہوا معاذ اور معوض نے کیسی چھوٹی عمر میں اس کی گردن کلم کی ہے بتائیں نا فیرون کیسے ڈوبا ہے قارون کیسے تباہ ہوا حضرت ابراہیم کو اللہ نے نعر نمرود سے کیسے بچایا بتائیں نا بچوں کو میں چھوٹی عمر بالکل چھوٹی عمر تھی یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں فیرون کا قصہ قارون کا قصہ حامان کا قصہ شداد کا قصہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کا قصہ ابو جہل کا قصہ یہ سورے واقعات قرآنی مجھے حض برتے میری ماں میری بہنیں ابو یہ ہمیں سنایا کرتے تھے بچپن سے میں نے جب تفسیر قرآن کا امتحان دیا اور علمدلہ ٹاپ میں دیا مجھے ایک دن بھی ان قصہوں پر تیاری کرنے کی ذرات نہیں پڑی تھی ان واقعات کو بس ایک دفعہ ریوائز کر لیا تو بس وہ بچپن میں وہ کہتے ہیں نا بچہ جو ہے نا وہ بلیک پیپر ہے صاف کا آغاز ہے آپ جو لکھنا چاہے ہیں اس پر ہم اپنی اولاد کی تربیت خود کریں ہم خود تراشتے ہیں منزل کی سنگرہ ہم وہ نہیں ہیں جنہیں زمانہ بنا گیا ہم وہ نہیں ہیں میں شادی حال سے گزر رہا تھا بہت زیادہ گانوں کی آواز چل رہی تھی بہت زیادہ گانوں کی آواز ہم نے گاڑی کے شیشہ نیچے کیا ہوا تھا تو میرا بیٹا وہ اسے پنجھے لگا ابو یہاں کیا چیز ہے اب جواب میں میں کہہ سکتا ہوں شادی ہے خوشی ہے بیٹا گا رہے ہیں تو اس کا مانے کل میں نے اسے تعلیم دی بھی تو ہی تھا کہ نچ میں نے کہا بیٹا یہ بھرے لوگ ہوتے جو اس طرح اللہ رسول کو ناراض کرتے وہ دل اور یہ دل کسی جگہ سے گانی کے آواز میں کہتے ہیں یہ گندے لوگ ہیں نہ وہ یہ ہوئے لوگ ہیں نہ بڑا ہوگا تو سمجھ آ جائے گا گندے لوگ کیا ہے آپ کہیں میں نے غلط کہا ہے آپ کہیں میں نے ٹھیک کہا ہے آپ کی سوچ ہے لیکن میں اپنی معاملات کو خود جانتا ہوں کس طرح پر اس کی تربیت کرنی ہے کس طرح پر ہم نے بچوں سے باتیں کرنی ہے جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے میں اپنی بینوں سے کہنا چاہوں گا آج کل ہمارے اولٹی گنگا بیٹھتی ہے ریموٹ ٹی وی کا ہاتھ میں چینل تبدیل ہو رہے ہیں اور بچے کو فیڈنگ ہو رہی ہے بچہ دودھ پی رہے ہیں یہ ہم نے تربیت دینی ہے اور واقعات ہم حضرت حسن حسین کے سناتے ہیں حضرت فاطمہ تو دودھ پلاتے وقت ان شہزادوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنایا کرتے تھے حضرت حسین نے میدان کربلا تک جو قرآن پڑھا ہے وہ ماں کی تربیت کا اثر تھا حضرت فاطمہ نے گودھ میں قرآن انہیں یاد کرائے بچے یاد کرتے کیسے نہیں تھوڑی چی میند تو کماز کا غزو کر کے تو بچے کو دودھ پلائیں پھر دیکھیں وہ بچہ کیسے دل دکھاتے ہیں یا آپ کا دل جو انا کیا کہتے ہیں خوش کرتے ہیں ہم خود معاملات میں غلط چلاتے ہیں پھر یہ ہم چیخ کے بولتے ہیں نا بچہ سیم جاتا ہے ٹھیک ہے وقتی طور پہ وہ خاموش ہو گیا لیکن کل وہ آپ پر چیخ کے بولے گا یاد رکھنا وہ آپ پر چیخ کے بولے گا کل اسے رکھا نا میرے گناہ اللہ آپ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں نا اور اس کو گیلیاں دے رہے ہیں یاد رکھیں پھر آپ کی نصیحت آپ کے بچے پر اثر نہیں کرے گی مان دے قدر مان تلے جنت دے یہ نہیں کرے گی اس کی نصیحت کیوں میں نے اسے سکھایا کیسے بولنا یہ لوگ کہتے ہیں نا اے ماں دے نالے میرے دے نہیں اس کی وجہ شروع سے ہم نے ماں کو مظلوم گھر میں بنا دیا ہے تو وہ یہی ہوگا نا پھر زیادہ بچہ نوانے رہے ہیں پھر یہاں کیا بنے ایسے بندہ کچھ معاملات دیکھیں آپ مجھ سے بڑے لوگ ہیں تجربہ کار ہے اللہ آپ کو کچھ رکھے تعلیم یافتہ ہے سنجیدہ تب گئے ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے تھوڑا سا ہمیں یہ کچھ فکر کرنا فکر مند ہونا چاہیے جب ہم اس پر فکر مند ہوں گے اللہ راستے بنائے گا قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں میں اس کا راستہ بنا دیتا تو اس ترطیب پر بنا چلے اللہ رب العزت ضرور مدد فرمائیں گے اللہ آپ کو ربی صلات مستقیم اتا فرمائے